السلام علیکم دوستو جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا سکرین پر ایکس ایم اٹھارا کنٹولر آج ہم آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ ایکس ایم اٹھارا کنٹولر جو ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور ہیمیڈی کو ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ایکس ایم اٹھارا کا ٹیمپریچر اور ہیمیڈی سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے انتہائی آسان ہے بہت سے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ہیٹر ون نہیں چل رہا یا ہیٹر ٹو نہیں چل رہا یا وہ بار بار آن آف ہو رہا تھا اس کے لئے میں نے کہا ایک مختصر سی ویڈیو بنا لوں صرف اس میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے ایکس ایم اٹھارا کا ہیٹر ون اور ہیٹر ٹو اور اس کی جو ویٹ نیچے یہ شور یہ ہیمیڈی اس کو ہم کیسے اپنی ضرورت کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں کہاں پہ آن کروا سکتے ہیں ہیٹر ون کو کہاں پہ آف کروا سکتے ہیں ہیٹر ٹو کو اور کہتے ہیں ان دونوں کی سیٹنگ اور ہیمیڈی کی سیٹنگ آن آف دونوں کا میں بتا دوں گا سیٹ بٹن سنگل پریس کریں گے تو جسٹ ہم ٹیمپریچر جو ہمارے ہمیں شو ہو رہا ہے اس کو ہم اپ ڈاؤن کر کے سیٹ کر سکتے ہیں تھلٹی ایٹ نارمل اس کا بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے مصیبے ہی رکھتے ہیں دوبارہ اوکے دبائیں گے تو اچھ اچھ آ جائے گا ہیمیڈی کو ہم اپنے حساب سے آخری دنوں میں مزید ستر تک کر کے بڑھا سکتے ہیں لاست تری ڈیز میں اٹھارہ دن تک ہم نے انڈوں کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے اٹھارہ دن بعد ٹری کا جیک نکال کے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ٹیمپریچر سیٹ کرنے کا طریقہ اور ہیمیڈی سیٹ کرنے کا طریقہ نیچے آرہی ہے سیٹ ویلیو یہ سیٹ ویلیو ہے اور یہ اندر کا ٹیمپریچر ہے یہ سیٹ ہمیڈیٹی ہے اور یہ اندر کی ہمیڈیٹی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو ساٹھ پہ سیٹ کیا ہوئا ہے اندر چھپن موجود ہے جیسے یہ پچپن پہ پا ہنچے گا ویٹ کی لائٹ آن ہو جائے گی یہ تھلٹی ایٹ جو ہے یہ ہمارا سیٹ ویلیو ٹیمپریچر ہے جیسے 38 پہ temperature پہنچے گا heater 1 بھی off ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے heater 1 بھی off ہو گیا اب آ جاتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ on کروانا ہے کہاں پہ off کروانا ہے ان دونوں buttonوں کو ہم اکٹھا press کریں گے کر دیا P1 جو ہے P1 ہے ہمارا 38.71 overheat alarm اس range پہ پہنچے گا تب جا کے ہمارا alarm چلے گا اس کو ہم رکھتے ہیں 38.4 پہ کسی وجہ سے heat over ہوگی تب جا کے یہ ہمیں alarm دے گا شروع کر دے گا یہ جو red light ہے یہ بھی on ہو سکتی ہے red light on ہونے کی چار وجوات ہیں temperature over ہوگا تب بھی چلے گی temperature down ہوگا تب بھی چلے گی humidity over ہوگی تب بھی چلے گی humidity down ہوگی تب بھی یہ red light چلے گی alarm ہون ہو جائے گا اس کے علاوہ alarm کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ان چار وجوات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے تھوڑی سی detail میں ویڈیو اس لیے بناوں گا تاکہ آپ کو ایک سم اٹھانا کی سائنس سمجھ آجے آپ کو پریشانی نہ ہو P1 آگیا P1 ہے جی ہمارا alarm کب ہمارا ایک سم اٹھانا کا alarm بجے گا یہ ہم نے کہتے ہیں اس کو 2-2 کب یہ کرے وہ ہم نے اس کو set کر دیا P2 جو ہے یہ ہمارا 38.2 overheat exhaust یہ جو fan کی light ہے یہ ولی یہ fan کی light ہے یہ اس چیز کا ہے کہ ہمارا جو ہے کہ کہتے ہیں اس کو fan کب چلے گا 38 ہم نے temperature set کیا ہوا تھا تو 38 شریعہ 2 پہ ہمارا overheat exhaust پیچھے جو ہم نے لگایا انکیویٹر میں وہ automatic چل جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب اس کو دوبارہ ok کریں گے P3 آ گیا heater 1 ہمارا off کہاں پہ ہوگا یہ heater 1 ہے یہ heater 1 ہے یہ off کہاں پہ ہوگا 38 پہ off ہوگا 38 پہ جیسے پہنچا آپ کے سامنے یہ off ہوگیا heater 1 ہمارا اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو دبائیں گے P4 heater 1 ہمارا on کہاں پہ ہونا چاہیے 37.9 پہ یہ on نہیں ہوگا یہ ہوگا 37.8 پہ on ہو جائے گا ہمارا heater 1 heater 1 کو on کرنے کے لئے جو بھی ہم value رکھنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہ ہوگیا P4 اس کے بعد آجتے ہیں جناب P5 پہ P5 جو ہے یہ ہے ہمارا جناب heater 2 heater 2 کہاں پہ on ہوگا heater 2 37.7 پہ on ہوگا اب ہم دروازہ کھولتے ہیں تھوڑا سا تاکہ جو ہے اس کی heat تھوڑی سی باہر نکلے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں 37.7 پہ ہمارا heater 1 heater 2 بھی on ہو گیا ہے یہ ہو گیا جی ہمارا heater کہ کہتے ہیں اس کو 2 کی سیٹنگ P5 پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ heater 2 ہمارا off کہاں پہ ہو رہا ہے اس میں جو ہم value set کرتے ہیں اس میں 0.2 degree کا فرق ہوتا ہے اس میں سمیلے ایک degree اشاریہ ایک کا فرق ہے 37.7 پہ کہ کہتے ہیں اس کو heater 2 ہمارا on ہو رہا ہے 37.8 پہ جا گیا ہمارا heater یہ by default ہوتا ہے off جو ہے نا ایک point کے بعد یہ automatic اس نے ہو جانا ہے 37.8 پہ یہ off ہو گیا یہ دیکھ لیں اچھا اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو دبائیں گے P5 P5 ہمارا 37.2 minimum temperature alarm ہے جیسے ہمارا temperature 37.2 پہ پہنچے گا دروازہ کھولوں گا میں آپ کو دکھانے کے لیے 37.2 پہ پہنچے گا alarm کی light on ہو جائے گی اور ساتھ میں کہ کہتے ہیں اس کو اس نے alarm بھی شروع کر دینا اس سے ہمیں warning مل جائے گی کہ اس ٹائم ہمارا temperature جو ہے نا وہ کافی ڈاؤن ہو رہا ہے ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بہت سے customer بعد میں پریشان ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز customer use کر رہا ہے اس کی جو science ہے اس کو وہ سمجھ سکے ادھر سے بھی دروازہ کھولتا ہوں ذرا temperature جلدی ہمارا down ہو جائے تو ابھی آپ کو اس کی heat جو ہے نا وہ کم کروا کے شو کروا دیتے ہیں 37.2 پہ جو ہے ہمارا یہ alarm on ہو جائے گا ہمیں warning دے گا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے چیک کرو یہ اس صورت میں ممکن ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم humidity بھی ہماری کم ہوئی ہے تو اس ویسے humidity کا alarm شروع ہوا ہے یہ button ہم نے اس کو ادھر سے off کیا ہوا ہے alarm کو اس کو دبائیں گے تو alarm ہمارا on ہو جائے گا ابھی یہ دیکھئے گا 37.5 پہ پہنچ چکا ہے ٹیک ہو گیا یہ humidity کا بھی option اس میں موجود ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اگلے نشان پہ P7 P7 ہماری over humidity کی alarming ہے humidity maximum ہم نے 60 کی ہوئی ہے 68 پہ جا کے یہ overheat کا over humidity کا alarm دے دے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب ہم P8 پہ P8 ہے ہمارا set humidity جو set value ہے 60 پہ یہ جیسے پہنچے گا اس کا humidity fire جو ہے اس کا جو circuit ہے جو اندر اپنے board لگایا وہ اس کو بند کروا دے گا P9 جو ہے وہ پچپن ہے پچپن پہ humidity fire ہمارا on ہوگا اور 60 پہ off ہو جائے گا اس کو بھی آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پانچ پوائنٹوں کا difference دیا ہوئا ہے جو standard ہے اور اتنا بہت مناسب ہے اتنا ہی آپ رکھا کریں اس کے بعد جناب آ گیا PP یہ ہمارا وہی alarm over یعنی کہ low humidity کا 47 پہ جیسے اس ٹائم ہمارا پہنچا تھا اس نے alarm کی light on کر دی تھی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا low humidity کا alarm ہے جیسے 47 سے کسی ویسے انکیویٹر میں پانی کم ہو گیا تو اس نے alarm دینا شروع کر دینا ہے کہ چیک کرو کوئنوں کو مسئلہ ہے اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس ٹائم ہمارے انکیویٹر میں کس چیز کا error آ رہا ہے سب سے پہلے ہم یہ value اور یہ value دیکھیں گے temperature اور humidity maintain ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یہ value اور یہ value دیکھیں گے ان دونوں میں سے یا ان دونوں میں سے کہیں پہ فرق ہوگا یا ان دونوں میں سے کہیں پہ فرق ہوگا تب جا کے alarm بجے گا وہ سے کسٹمر پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ xm اٹھانا کا alarm بج رہا ہے تو آپ یہی چیز نوٹ کیا کریں یہ value اس کے برابر ہوگی تب alarm اگر کہتے ہیں اس کو برابر ہے alarm بج رہا ہے تو heat کا مسئلہ ہوگا یہ اس کے برابر ہے تب بھی alarm بج رہا ہے 18D ہے 18S ہے 18SW ہے سب کی سیم یہی اسی تھی کیسے سیٹنگ ہے یہ سٹینڈرڈ سیٹنگ ہے xm 18 سیریز کی سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ آفیس اب آپ جس حساب سے بھی اپنے انکیویٹر کی value set کرنا جاتے ہیں easily کر سکتے ہیں